پولوس رسول کا تیسرا بشارتی سفر یا تیسرا تبلیغی دورہ کلام مقدس میں سے سنیے امال بیس باپ پہلی آیت سے سولہ آیت تک جب پولوس رسول مکتونیاں اخیہ اور تیراوس گیا کلام مقدس میں یوم حکوم ہے جب ہلڑ ماکوف ہو گیا تو پولوس نے شاگردوں کو بلوا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو کر مکتونیاں کو رمانہ ہوا اور اس علاقہ سے گزر کر اور انہیں بہت نصیحت کر کے یونان میں آیا جب تین مہینے رہ کر سوریہ کی طرف جہاز پر رمانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے خلاف برخلاف سازش کی جب تین مہینے رہ کر سوریہ کی طرف جہاز پر رمانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے برخلاف سازش کی پھر اس کی یہ سلا ہوئی کہ مکتونیاں ہو کر واپس جائے اور پرووس کا بیٹا سبتروس جو بہریہ کا تھا اور تھسنیکیوں میں سے ارستخوس اور کندس اور گیوس جدربے کا تھا اور تھموتیس اور آسیا کا تخوس اور ترفموس آسیا تک اس کے ساتھ گئے یہ آگے جا کر تراوس میں ہماری رات دیکھتے رہے اور عید فطیر کے دنوں کے بعد جب ہم فلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر پانچ دن کے بعد تراوس میں ان کے پاس پہنچے اور سات دن وہیں رہے ہفتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا جس بالا خانہ پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ جل رہے تھے اور یتخوس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا جب پولوس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے غلبہ میں تیسری منزل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا پولوس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا گھبراو نہیں اس میں جان ہے پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ ماؤں پھٹ گئی پھر وہ روانہ ہو گیا اور وہ اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی ہم جہاز تک آگے جا کر اس ارادہ سے استس کو روانہ ہوئے کہ وہاں پہنچ کر پولوس کو چڑھا دیں کیونکہ اس نے پیدل جانے کا ارادہ کر کر یہی تجویز کی تھی پس جب وہ استس میں ہمیں ملا تو ہم اسے چڑھا کر ملتینے میں آئے اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن قیوز کے پاس پہنچے اور تیسرے دن سامس تک آئے اور اگلے دن میتلوس میں آگئے کیونکہ پولوس نے یہ ٹھان لیا کہ افسس کے پاس سے گزرے ایسا نہ ہو کہ اسے آسیا میں دیر لگے اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو پینتکس کے دن یروشلم میں ہو کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے سے آپ کو برکت ملے آمین